بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے تو وہ اس پر ٹھکرا دے رہا ہے اگر میری کہہیت یہ ہے کہ میں دنیا کے زہب و زینک دنیا کے آرام و آسائش دنیا کی یہ چمکتی ہوئی روشنیے مجھے یوں اندھا کر رہی ہے کہ مجھے نہ انسانیت کا فکر ہے نہ خانوادے کا فکر ہے نہ اپنے عزیزوں کا فکر ہے نہ اپنے پڑوسیوں کا فکر ہے تو سمجھ لیجئے یہ دل مولا کی یاد سے غافل ہو جائے تو پسند کرے گا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے تیرے اوپر لاغو ہو جائیں عبد الدرحم عبد الدنار درحم کا بندہ دینار کا بندہ ارے مسلمان تو رحمان کا بندہ ہوتا ہے کسر سے قبرستان جایا کرے ٹوٹی پھوٹی قبروں پہ کھڑے ہوا کرے یہ قبریں آپ کو پیغام دیں گی بادشاہ بھی یہاں دفن ہوگے وزیر بھی یہاں دفن ہوگے امیر بھی یہاں دفن ہوگے آئیے مالی کا فرمان سنتے ہیں قیامت کے دن کیفیت کیا ہونے والی ہے جنہوں نے اس دنیا کو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا مالی کی یاد اللہ کی محبت آخرت کی فکر آخرت کے لئے کچھ کرنے کا ہم ان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوا دونت خیر امت اخرجت للناس ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا هاديل اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا واشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد وہ دل جو دنیا کی یاد میں دنیا کی چاہت میں ایسے مگن ہو جائے کہ اپنے خالق اور مالک کو ہی بھولا دے دنیا میں آنے کے مقصد کو ہی بھولا دے یہ دل ہلاکت اور بربادی کی آخری تح میں پہنچ چکا ہے خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں آخرت کی یاد ہے اللہ کا پیار ہے اللہ کی ملاقات کا شوق ہے جو ہر قدم پہ ہر جملے پہ ہر حرکت پہ یہ سوچتا ہے میرا یہ عمل میرا یہ قول میرا یہ فعل اللہ کو نراز کرے گا یا راضی کرے گا یہ خوش نصیب انسان ہے جس کو یہ فکر مل گئی جس کو یہ سوچ مل گئی کہ یہ دنیا صدا نہیں رہنے والی اینڈ ہونا ہے اختتام ہونا ہے زندگی ختم ہونی ہے دنیا لپیٹ دی جانی ہے اور مجھے ایک دن میرے خالق اور مالی کے سامنے کھڑا کیا جانا ہے یہ فکر جس دل میں آگئی وہ دل زندہ ہے وہ دل خیر اور برکت والا ہے اور جو دل اس دولت سے محروم ہو گیا جس کی چوبیس گھنٹے کی فکر اور پلانی اسی دنیا کی سوچ اسی دنیا کا غم اسی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ رہ گئی وہ دل بربادی اور ہلاکت میں بہ گیا آئیے مالی کا فرمان سنتے ہیں قیامت کے دن کیفیت کیا ہونے والی ہے جنہوں نے اس دنیا کو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا مالی کی یاد اللہ کی محبت آخرت کی فکر آخرت کے لیے کچھ کرنے کا ہم ان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوا ان کے ساتھ قیامت کے دن کیفیت کیا ہوگی مالک فرماتا ہے وَيُوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ جنہوں نے کفر کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے خالق کا انکار کیا مالک کا انکار کیا آخرت کا انکار کیا دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا جن کے ذہن میں کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی کہ ایک دن عدالت لگنے والی ہے ایک دن جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں جنہوں نے دنیا ایسے گزاری خالق کفر میں خالق انکار میں اے جہاں مٹھا اگنا جاں کہنڈٹھا کون اٹھے گا کون مرنے کے بعد سب مٹی ہو جائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا لہذا مزے کرو دنیا میں کھاؤ پیو جو چاہے کر لو ان کی کیفیت کیا ہے مالک فرماتا ہے قیامت کے دن کو اٹھایا جائے گا آگ پر پیش کیا جائے گا اور انہیں پیغام کیا سنایا جائے گا اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا یہ منظر ہے کلامِ الٰہی کا یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں کہ آپ اسے یہ کہہ دیں جی مولویوں کو تو سوائے ڈرانے دھمکانے کے کچھ آتا ہی نہیں یہ منظر ہے جس کو اللہ مالک پیش کر رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیا جائیں گے اور انہیں پیغام کیا دیا جائے گا ان کے کان تک آواز کیا پڑے گی تم اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں اس کا بدلہ لے چکے فائدہ اٹھا چکے تم نے دنیا میں رہتے ہوئے جو نیک کام کیے دنیا کی زندگی میں ہی دے دیا گیا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا تُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا تُنْتُمْ تَفْسُقُونَ تمہاری بہترییں تمہارے اچھے اعمال دنیا کی زندگی میں اللہ نے تمہیں اس کا ریزلٹ اس کا پرافٹ اس کا بدلہ دے دیا آج تمہارے لیے زلط والا عذاب ہے اس لیے کہ تم زمین میں بغیر حق کا تکبر کیا کرتے تھے تمہاری تکبر کی عادت اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کی عادت تکبر کسے کہتے ہیں لوگوں کو حقیر جاننا حق جاننے کے باوجود نہ ماننا لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق سمجھ آنے کے باوجود نہ ماننا قرآن حکیم کی آیت کو سن کر نہ ماننا مصطفی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کو سن کر نہ ماننا یہی تکبر ہے اور اللہ من رحمہ ربی آج کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی یہ بدعادت پیدا ہو چکی ہے غریب بندہ مسکین بندہ سلام کرتے ہوئے بھی ہاتھ میں درد ہوتا ہے کہ یہ میرے سٹیٹس کا نہیں یہ میرے لیول کا نہیں میں اتنی بڑی ذات کا ہوں اور یہ یہ مسلی یہ تیلی یہ کمہار یہ جلایا یہ فلا یہ فلا یہ فلا یہ تعالیم اسلام نے نہیں دی جس کو ہم نے اپنا لیا اور حق سمجھ آ جاتا ہے قرآن حدیث کی بات دل میں اتر جاتی ہے پتہ لگ جاتا ہے یہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے لیکن قوم برادری قبیلہ دوست اہل و عیال ملنے جلنے والے معاشرہ قوم یہ برداشت نہیں کرتے تو وہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے یہاں مالک تکبر کرنے والوں کو ذلت کے عذاب کا پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے لیے یہاں پر ذلت کا عذاب ہے کیوں تم ناجائز تکبر کیا کرتے تھے دنیا کے اندر رہتے ہوئے حق کو ٹھکرا دیا کرتے تھے تکبر کا راستہ اختیار کرتے تھے اور تم نافرمانی کیا کرتے تھے اللہ کے جو احکامات سے اس کو بھلا دیتے تھے اس کو پس کے پیچھے پھیک دیتے تھے جی بات ٹھیک ہے لیکن بات ٹھیک ہے لیکن کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے نافرمانیوں کا جی بات ٹھیک ہے لیکن دیکھے قوم نہیں مانتی بات ٹھیک ہے ابو نہیں مانتے بات ٹھیک ہے امی نہیں مانتی بات ٹھیک ہے بیگم نہیں مانتی بات ٹھیک ہے میری اپنی آقڑ نہیں مانتی بات ٹھیک ہے یہ ہے نا فرمانی جب بات ٹھیک ہے سمجھ آگئی یہ قال اللہ و قال الرسول ہے یہ مالک کا آرڈر ہے یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا مبارک عمل ہے بات ٹھیک ہے اب اس کے بعد لیکن نہیں ہو سکتا جب بات ٹھیک ہو گئی تو گردن چھکا نہیں جاتی ہے اور اگر یہ عادت نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن دردناک ذلت والا عذاب ہے ان کے لیے جو زمین میں تکبر کیا کرتے تھے یہ ہے وہ دنیا کی محبت جو انسان کے دل کو ہلاکت میں بربادی میں تباہی کی طرف لے جاتی ہے جس دل میں آخرت کی فکر قیامت کی فکر عذاب کا ڈر اب ہماری زندگیوں کو اللہ مرحیم مرحبی جو دنیا کے اندر ڈوب گئے ہیں دنیا کی رنگینییں دنیا کی سبز لائٹیں ان کو اندھا کر رہی ہیں پڑوس کے اندر غریب بھوکا مر رہا ہے اور اس کو فکر کیا ہے سم کارڈ وہ لینا ہے جس کا نمبر سپیشل پڑوس میں پڑوس میں کیا اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جن کو عید کے دن بھی گوشت نصیب نہیں ہوتا جانتا ہے لیکن اس کی جیب بھری بھی ہے اب یہ لاکھوں روپے لگا کے گاڑی کی نمبر پلیٹ وہ لینا چاہتا ہے جو بالکل منفرد ہو جو سپیشل ہو آپ نے دیکھا دیئے فلمی دنیا کے لوگ کھیل کی دنیا کے لوگ کسی بیٹسمن کا بیٹ بکتا ہے کسی پلیئر کی ہاکی بکتی ہے وہ لاکھ لاکھ روپے دس دس لاکھ روپے اتنے خرچ پہ اس کا سمان لیا جاتا ہے جتنے خرچ پہ ایک گاؤں سال بھر روپی کھا سکتا ہے کیا ایسا بندہ جو اپنے کسی مقبول لیڈر کی چیزیں اتنے پیسوں میں خریدے کیا اس کے دل میں آخرت کی فکر ہے یہ مال تو تجھے اللہ نے دیا تھا اس لیے کہ تُو اپنے مسلمان بھائیوں پہ خرچ کرتا انسانیت پہ خرچ کرتا آخرت کمانے کے لیے خرچ کرتا یہ اس دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبنے کے لیے نہیں دیا آپ کو تو یہ ٹینشن ہے کہ ایک سال سے میرے پاس یہی گاڑی ہے اور میں اس کا مارڈل کیوں نہ چینج کرلوں اور آپ کے پروس میں خیبوں کے اندر کانے کے جھوپڑوں کے اندر ایسی قوم آباد ہے جن کے پاس سردی کے اندر اپنے بچوں کو چھپانے کے لیے روزائییں بھی نہیں ہیں اگر میری کہہیت یہ ہے کہ میں دنیا کے زیب و زینک دنیا کے آرام و آسائش دنیا کی یہ چمکتی ہوئی روشنیے مجھے یوں اندھا کر رہی ہے کہ مجھے نہ انسانیت کا فکر ہے نہ خانوادے کا فکر ہے نہ اپنے عزیزوں کا فکر ہے نہ اپنے پروسیوں کا فکر ہے تو سمجھ لیجئے یہ دل مولا کی یاد سے غافل ہو چکا ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اپنی دنیا میں کیونکہ یہ سوال مالک نے کرنا ہے قیامت کے دن مال کہاں سے کمایا کہاں پہ لگایا مال کہاں سے کمایا کہاں پہ لگایا مجھے تو یہ تنسن ہے کہ میرے گھر کی باہر والی دیوار پہ ٹائلے نہیں ہے پروسی نے بڑی قیمتی ٹائلے لگائی ہے اور یہ فکر نہیں ہے کہ کچھی عبادی کے لوگوں کو رات کو روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی ہو سکتا ہے وہ کسی سے مانگ کر کھاتے ہوں ہو سکتا ہے وہ بچوں کو روتے ہوئے بھوکا ہی سلاتے ہوں اگر دل اتنا بیمار ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ ہلاکت کا دربادہ کھولا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس دل کو لے کر آؤ خیر کی طرف اس دل کو لے کر آؤ آخرت کی طرف اس دل کو لے کر آؤ یتیموں کی کفالت کی طرف بیواؤں کے سہارے کی طرف بیل بن کے لوگوں کے سہارے کو تلاش نہ کرو بلکہ دیوار بن کے غیروں کا سہارہ بن جاؤ اگر دل میں آخرت کا ڈر ہو تو انسان اپنی دنیا اس طرح نہیں گزارتا اس طرح آج اکثریت کی حالت ہے انہیں خبر دی جائے گی کہ تمہاری نیکیے جو تم دنیا میں کر کے آئے اللہ نے تمہیں دنیا میں نعمتیں اتنی دے دی آرام اتنا دے دیا سکون اتنا دے دیا امن اتنا دے دیا کہ تمہاری وہ نیکیے دنیا میں ہی مائنس ہو گئی اسی لئے صحابہ کرام کی زندگی پہ اگر لوٹے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی صیرت پہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے تو وہ دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی کرنے والے گزارا چلاو سکیم کے تحت زندگی گدارنے والے اور ہر سوچ ہر فکر ہر پلانی آخرت کمانے کے لئے ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دورہ پڑتا ہے اور جب دورہ پڑتا ہے بے ہوش ہو جاتی ہوں گر جاتی ہوں تو آ کر دو اللہ مجھے شفا دے دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کو تعلیم دینے کے لئے آئے آخرت کی فکر جنت کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لئے کہا اگر تُو چاہے تو میں دعا کروں اللہ تجھے شفا دے دے اور اگر تُو اس تکلیف پہ صبر کرے تو میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا اب بتا تُو کیا چاہتی ہے جنت چاہیے یا شفا چاہیے تو وہ بیمار عورت فوراں کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ساتھ ستر سالہ زندگی ہے میں صبر کرنوں گی میں شفا نہیں چاہتی جنت کا صدع چاہتی اگر آپ قرانٹی دے رہے ہو کہ اس بیماری پہ اگر میں صبر کروں یہ نیکی مجھے جنت میں لے جائے گی تو میں وعدہ کرتی ہوں صبر کروں گی مجھے اللہ سے جنت چاہیے ہاں ایک سوال کرتی ہوں جب میرے اوپر دورہ پڑتا ہے میں بے پرد ہو جاتی ہوں یہ دعا کر دو کہ میرا پردہ نہ کھولے یہ دعا کر دو میرا پردہ نہ کھولے